But first coming to this moment جو خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ چیف جسٹس نے سٹیٹمنٹس تھی اور ان سٹیٹمنٹس سے تاثر یہ ملا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے But probably یہ اس طرح سے ہسٹری بک میں جائے گا implementation شاید نہیں کرا سکے گی سپریم کورٹ What do you think? جی دیکھیں میں تو مہترم چیف جسٹس صاحب کے اس بیان کی کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی ایک اخلاقی حیثیت ہوتی ہے constitution اگر آپ کو ایک empower کرتا ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس معاملے میں دیکھنا یہ ہے کہ ایک article نہیں ہے جو صرف 90 دن کے لیے آپ کو bind کر رہے ہیں بہت سے articles اور ہیں جو coexist کرتے ہیں ساری situation کے ساتھ اور اس ساری بحث میں علمیہ یہ ہے کہ ہم جس ادارے نے عملی طور پر یہ سارا election کروانا ہے جس نے جس کو ہمہ وقت تیار ہونا چاہیے جس کے پاس ساری چیزیں اویلیبل ہونے چاہیے وہ انڈر discussion نہیں ہے اور وہ election commission آف پاکستان اس وقت لڑائی شروع ہوئی ہے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ کون سپرمیس کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے آپ ہمائے اندر دراندازی کر رہے ہیں آپ نے ہمائے ڈومین میں آگئے ہیں کھل کر آہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں ہم election نہیں کرائیں گے بات یہ ہے کہ آپ نے نا وہی میں اس سے کہہ رہا ہوں article دو سو اٹھارہ تین ہے جو election commission آف پاکستان کو باہن کرتا ہے کہ آپ نے fair free transparent honestly fairly یہ سارے election کروانے ہیں تو نوے دن میں کرانے ہیں یہ یہاں تک ہم clear نوے دن میں کرانے ہیں میں آپ کے سامنے ایک proposition رکھتا ہوں کہ اگر وہ جو authority جس نے election کرانے ہیں وہ جو pre requisites ہیں اگر وہ authority کہتی ہے کہ ہمارے پاس pre requisites ہم پورے نہیں کر پا رہے تو وہ نوے دن کی binding جو ہے وہ اس کی کوئی وہ حیثیت نہیں رہ جاتی اور پھر جب ان particular انہوں نے بھی article دو سو چون کا سہارہ لیا election commission آف پاکستان نے اور اس سکت یہ کہا گیا جی کہ یہ تو after election والی بات ہے پھر اسی article کے shadow میں ہی honorable supreme court نے نوے دن سے معاملے کو آگے لے کر چلے گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ باقی جو pre requisites ہیں وہ پورے نہیں کرتے تو محض نوے دن کچھ نہیں ہوتا آپ کے بس فرض کریں تو آپ کو کیا لگا کل کیا کہہ رہے تھے چیس جسٹس جسٹس کرنیلیس کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے دبے دبے لفظوں میں کچھ کہ گئے ان کے credit پہ ہو سکتا ہے بہت ساری چیزیں ہوں لیکن وہ ان کا بھی سارا tenure جو ہے وہ عیوب خان مارشل آئیڈمسٹریٹر کے ساتھ ہی گزرے وہ یہ یہ خان کی cabinet میں جو ہے وہ وزیر بھی بن گئے تھے ہرے کے مختلف معاملات ہیں مختلف مسائر تکنیکالیٹی پہ بات رہ گئی تھی اصل جو آئین تھا وہ وہ مین بات ہوتی ہے دیکھیں جب آپ جب دیکھیں یہ آپ کو ایک شک نہیں آئین کی ایک شک کو لے کر آپ نہیں چل سکتے آپ نکال سے چیس جسٹس ایک شک کو لے کر چل رہے میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس وقت جو سیچویشن ہے یہ معاملہ غیر ضروری طور پر سپریم کورٹ میں لینڈ کیا ہے اس معاملے کو پولیٹیشنز کو خود ہی سیٹل کرنے دینا چاہیے تھا ہم نے دیکھے رانت سانو اللہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھئے گا پلیز تم کہہ رہے ہو ایک سال بعد چودہ مئی کو الیکشن اگر نہ ہوئے تو میں سڑکوں پہ ہوگا تم بیٹا سڑکوں پہ آؤ تمہیں گھر میں بیٹھوں اور اگر تم گھر نہ گئے تو پھر کسی اور جگہ تمہیں بیٹھوں تم جیسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھو اور یہ تیع کرو کہ الیکشن کس طرح سے ہونا چاہیے تو پھر الیکشن جو ہے وہ اسی سال ہوگا یہ جو تم نے ہتھکنڈے اپنائے ہیں کبھی لانگ مارچ کا اگر تم یہ ہتھکنڈے اپناؤ گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ تو پھر اگلے سال مہی میں بھی یہی ٹھیک سو جسی صاحب بہت سارے قویسٹنز ہو گئے ہیں اور آپ بڑی دے سے کومنٹ کرنا چاہ رہے ہیں سو اوور ٹو یو لیکن کیا ہم ایک ایسی بھرانتر چلے گئے ہیں جہاں پہ سب کو سٹیپ بیک کرنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا ہم نے کیا غلط کیا ہے یا ایسے ہی چلائیں لائٹر نوٹ آج آپ نے مجھے ٹرائکا میں پسا دیا کے لئے میں اپولوجیز پڑا ہے اور دوسرا یہ کہ لطیف خوصہ صاحب سے کہ مجھے ان کی رائے پر افسوس ہو بھی لیکن میں اظہار نہیں کروں گا کیوں افسوس ہوگا اچھا وہ سمجھ گیا میں نے کیا بات کی ہے اچھا دیکھیں جی بات یہ ہے کہ آنسلی سپیکنگ آہ ظاہر ہے کہ آہ پارلیمنٹ کی سپر میسی مجھے بھی بہت عزیز ہے لیکن نوٹ ایڈ دی کاسٹ اف می آہ انسٹیٹوشن and that is judiciary ٹھیک ہے اگر اس کی آہ کاسٹ پہ آپ judiciary کے انڈیپینڈنس یا اس کی جو authority ہے اس کی جو jurisdiction ہے اس کو compromise کرتے ہیں تو آئی ویل بی تا فرس پرسن جو اس پر ایجیچیٹ کرے گا اب اس سارے معاملے کا حال کیا ہے دیکھیں strength ہمیشہ حاصل کی جاتی ہے آپ کے اپنے گھر سے آپ کا جب تک آپ اپنے گھر سے unity کا میسیج نہیں نہ دیں گے تو اسی طرح پھر آپ کی judgment کے اوپر پارلیمنٹ سے resolutions پاس ہوتے رہیں گے جو نہیں ہونے چاہیے دیکھیں اس سارے issue کا حال یہی ہے کہ آپ پوری full code بٹھا دیں پندرہ کے پندرہ judges کو بٹھا دیں آپ ایک بڑا strong message دیں بجائے اس کے کہ آپ کوئی اشائیہ کریں آپ کوئی اثرانہ کریں ذورانہ کریں اس کی بجائے آپ کے جن ساتھیوں کو اطراز ہے کہ آپ ہمیں cases interest نہیں کرتے آپ ہمارے important cases پر ہمیں بٹھاتے نہیں ہیں ہم بھی supreme court کے judges ہیں اور جہاں تک judge ہونے کا تعلق ہے وہ chief justice سے لے کر پندرہ نمبر تک judge کا سب کا برابر حیثیت ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ایک حل ہے کہ وہاں پہ اور ظاہر ہے جب parliament بھی یہ مطالبہ کر رہی ہے جی کہ ان معاملات کے اوپر پوری court decide کر دے آپ کی عادی supreme court یہ کہہ رہی ہے جی کہ آپ ہم ہمارے اوپر trust کیوں نہیں کر رہے trust deficit ہے تو اس ساری situation کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ جتنے بھی اور یہ بڑے important constitutional issues ہیں مثلا میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ article one ninety one کے تحت یہ supreme court اپنے لیے کیا procedure adopt کرتا ہے یہ اس کی authority ہے اب اس کے parallel ایک act of the parliament آ گیا ہے اب یہ constitutional question جو ہے وہ settle ہونا ہے اس concert supreme court نے دینا ہے کہ ہمارے اس constitutional empowerment کی موجودگی میں کیا parliament parallel کوئی enactment کر سکتی تھی یا نہیں کر سکتی یہ میں نہیں کہہ سکتا یہ حرون صاحب نہیں کہہ سکتے خوصہ صاحب نہیں کہہ سکتے ساور صاحب نہیں کہہ سکتے یہ supreme court نے جواب دینا ہے question کیونکہ جو جو معاملات ہوئے ہیں اس میں ہمیں دیکھا supreme court کے فیصلے کو پارنما نے قرارداد سے reject کر دیا یہ یہ آئی نہیں تھا بالکل نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ this is very unprecedented اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور 90 days دوسرے طرف سے ٹک 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 ہوئی جاری ہے تو اس کو کوئی نہیں دیکھیں اس پہ میرا اپنا ایک view ہے میں اس کے حوالے سے بالکل یہ کہتا ہوں کہ کچھ elements ہوتے ہیں کچھ aspects ہوتے ہیں ingredients ہوتے ہیں جو co-exist کرنے چاہیے اور جب تک وہ co-exist نہیں کرتے limitation رہنے نہیں کرتی لطیب خوزی صاحب آپ اس پہ کامل کرنا چاہتا ہوں میں ایک ایک وضاحتی بات کرنا چاہتا ہوں جی فریہ خوزی صاحب ایک چیزیں اٹ کرنا چاہتے ہیں خوزی صاحب دن ام کاملٹی بات کرنا چاہتا ہوں میں مافی چاہتا ہوں میں ان لوگوں میں شامل ہوں جنہوں جج صاحب پہ تنقید کی اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں میں نے غلطی کی غلطی نہیں کی بہت بڑی غلطی کی یعنی اصول لیکھنا چاہیے تھا نا ہم اس وقت یہ سمجھے کہ اس سے فساد پیدا ہوگا جو مسکنسل جو غلط تھا ہمارا اندازہ فکر بنیادی طور پر غلط انہوں نے ٹھیک کیا تھا انہوں نے معاملے کو اوپن کر دیا تھا اور اگر اس وقت ہم سمجھ جاتے اس سے پہلے بھی بڑے مواقع آئے کہ ہر دارہ اپنی حدود میں رہے جج کو کسی کو تو حق نہیں ہے یہ کہنے کا کہ آپ یہ فیصلہ کریں یا نہ کریں یہ تو بہت دور کی بات ہے اشارہ کرنے کا بھی حق نہیں ہے ہم بلی ریکویسٹ کرنے کا بھی حق نہیں ہے تو وہ بنیادی طور پر یہ بات جج صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم سب جو ہیں جب ہمارا انٹریسٹ ہوتا ہے یا ہمارا تاثب ہمیں اُبھارتا ہے اس وقت ہمیں اصور بھول جاتا ہے ٹھیک so what do you think خوصہ صاحب دیکھیں فریہ ایک بات تو یہ ہے کہ پارلیمان سوبرن سپریم نہیں ہے پارلیمان سپریم وہاں ہوتی ہے جہاں ان ریٹن کانسٹیٹوشن ہو یہ برطانیہ کی جو ہے یہ پارلیمنٹ نہیں ہے یہ ریٹن کانسٹیٹوشن کے تابع ہے اور کانسٹیٹوشن سپریم ہے کانسٹیٹوشن کے تابع ہی کرتی ہے اور یہ جو ہے میں تو بڑے بسوق سے کہوں گا کہ یہ جو انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیڈر اور سپریم کو ایکٹ کیا ہے یہ ایکٹ کے یہ آئین کے خلاف ہے کیونکہ آئین میں آرٹیکل سب سر صاحب آرٹیکل چار کو دیکھیں جب ایبولیشن ہوئی کنکرنٹ لسٹ کی اٹھارمی ترمیم میں تو پھر ایک جو لیجسلیٹیو لسٹ بنی ہے فیڈرل لیجسلیٹیو لسٹ اس کے پہلے حصے میں آئیٹم فیفٹی فائیو آئیٹم فیفٹی فائیو میں بڑا واضح طور پر انہوں نے جو ہے لکھا ہے کہ ایکسیپٹ لسپریم کوٹ یعنی ایکسیپٹ لسپریم کوٹ بھی بلیجسلیٹر میں پاس اینی لا رگارڈنگ آل آدھر کوٹ یعنی باقی عدالتوں کی حد تک تو ان کو ہے اور یہ ایکسکلوڈ کیا گیا سپریم کوٹ کا اس لیے ایکسکلوڈ کیا گیا کیونکہ جو آرٹیکل ایک سو اکانوے کے تحت سپریم کوٹ رولز پہلے ہی بنا چکی ہے نائنٹین ایٹی کے رولز جو ان پلے ہیں اس لیے اس کی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو ہٹ کرتا ہے یہ ایکٹ یہ دونوں حساب سے نمبر وان یہ ٹرائکوٹومی آف پاور کو کروڈ کر رہا ہے نمبر ٹو یہ لیجسلیٹر کمپٹنس نہیں ہے پارلیمنٹ کی اس ایکٹ کو بنانے کی اور اس لیے یہ بالکل کل ادم ہے اس میں کوئی ابحام مجھے تو کم کم نظر نہیں آتا از ای سٹوڈنٹ آف لوگ اس لیے اگر یہ کہتے ہیں کہ اگر فل کورٹ بٹھا دیں تو بھائی کیا فل کورٹ بٹھا دیں تو پیسے نبے دن کے اندر کروا لے گی کیا فل کورٹ بٹھا دیں تو اس وقت فوج جو ہے وہ رینجر دے دے گی کیا فل کورٹ اگر بٹھا دیں تو اس وقت پولیس جو ہے رانہ سناولہ صاحب دے 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 گی so the main issue is not full court in your opinion مسئلہ کچھ اور ہے it is totally totally you see trying to avoid the real issues and trying to divert and subvert the whole process یہ آئین کی پامالی اس سے بد نما نہیں ہو سکتی ہے یہ نظریہ ضرورت کو معذرت کے ساتھ صدیقی صاحب کے ساتھ کہ جی اور عوامل بھی ہوتے ہیں او بھائی تو پھر کوئی حکومت کبھی بھی جو ہے elections نہیں کروائے گی کبھی کہے گی جی حالات خراب ہیں ہم law and order situation ہے ہم پولیس نہیں دے سکتے کبھی رینجرز نہیں دے سکتے کبھی کہیں گے ہمارا economic crunch ہے ہم پیسے نہیں دے سکتے تو پھر نظریہ ضرورت کو آپ پھر گزیڑ کے بیچ میں لے آئیں اور جو بھی حکومت ہوگی جو بھی یہ اپنے لیے گڑا کھوڑ رہے ہیں نظریہ ضرورت کی کوئی گنجائش نہیں ہے آئین میں اس لیے دوسرے عوامل جن کا بات کر رہے ہیں ایسے بھی عالت میں نظریہ ضرورت کی ہمارے دے گا اور نظریہ ضرورت کی اپنے لائے کرے گا ہماری ساری سٹرگل میں یہ کہہ رہا ہوں constitution کے اندر constitution سے باہر نہیں constitution کے اندر کچھ تیجے ہیں gradient ہیں جو coexist کرنے چاہیں گے میں جوسا صاحب کو بھی کبھی O.A. نہیں کر کے بلاوں گا میرے بڑے ہیں میرے محترم ہیں میں ان کو O.A. کر کے نہیں بلاوں گا صحبی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا ہے یہ میں کلیفائی کر دوں لیکن آپ ہی کہیں کہ نظریہ ضرورت کی ہے میں نے O.A. نہیں کہا ماف کیجئے گا میں نے آج تک زندگی میں O.A. نہیں کہا آپ نے کہا ہے O.A. بھائی نہیں کہا O.A. بھائی کہا O.A. نہیں کہا میں نے قسم کھاتا کو میں نہیں کہا میں نے آج تک O.A. نہیں کہا آپ کو سمجھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے نظریہ صاحب خوصہ صاحب الحمدللہ میں سب کچھ سمجھتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے آپ ذرا ریپیٹ کر کے ان کو سنا دیں فریہ جو آپ نے کہا ہے وہی میں نے اسی قدر آیا ہے صاحب وہ کلیفائی کریں کہ O.A. نہیں کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھی بات ہے کہ ہم حاپس میں معاملات تیہ کر لیتے ہیں آپ لوگوں کا اپنا رائٹ اپنا اپنی 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 اپنے دے نفس آیا ہو تو میں ہزار دفعہ مافلے اپنی اپنے دی اپنے اپنے کا Freedom اور مخاوس فش Page PlusVads اور مک tremس اپنے در بہت م correlate ہے کیوں کہ یہ الزام لگا رہے ہیں مجھ پر جو میں نے نہیں کیا میں نے اپنے دنما کا اپنے دار بھی37 صور پر قائم ہے مجھے بلکل آپ نے کہا ہے آپ کری اچھا آپ کا ان کی اپنے یہاں ج 까ities لیے میں ماف کروں نا وہ جب آن ہی نہیں رہے تو مافی کس بات کی میں بھی اپولوجائز کرتی ہوں ہم دونوں سے فور دس جو ایک مسانڈرسٹیننگ ہو گئی ہے پروڈیوچر صاحب سے میں کہوں گے کہ خوستر صاحب نے already کہا ہے کہ میں اتراز وہ سناولہ ملک کے اوپر کر رہے ہیں اور انداز وہی خود اپنا رہے ہیں بیسے اپنا ایک برادرانہ ایک درخواست ہے او بھائی بھی نہیں کہنا چاہیے بھائی بھی نہیں کہنا چاہیے بھائی یہ بس بھائی کہنا چاہیے بھائی چاہیے ہم اس کو hope کہتے ہیں میں معاملات کرتی ہوں دونوں سے اور میں دونوں سے کہتی ہوں کہ sorry to go through that حرون صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا سر خوستر صاحب آپ نے already apologize کریا خوستر صاحب کو یہ انداز ہی نہیں ہے خوستر صاحب کبھی کسی insult کرتے نہیں ہیں میں نے آج تک زنڈری میں اوے کسی کو نہیں کہا یار کیسی بات کرتے ہو کوئی بات نہیں سر اب ہم ہم move forward کر جائیں کیونکہ ہمارے صاحب صدیقی صاحب بیٹھے اور ہم چاہتے ہیں کہ عشد شریف کے ماملے بھی ضرور بات کریں کہ کیا ان سے پوچھیں نظریہ ضرورت کو introduce کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا ہے میں نہیں کرنا چاہتا میں نے انہوں سے clear ریست کر دیا اپنا موقع میں آج تک جنہوں نے نظریہ ضرورت کے اوپر rely کیا ہے اس کو support کیا ہے اس کے حق میں فیصلے دیئے ہیں اس کے حق میں دلائل دیئے ہیں بس پھر یہی تو بات ہے کہ اگر نظریہ ضرورت کبھی تو پھر کوئی بہانہ ہوگا کبھی کوئی بہانہ ہوگا کبھی کوئی بہانہ ہوگا اسی چیز کو نظریہ ضرورت کہتے ہیں جی ایسی بات نہیں ہے آپ میں میری بات آپ نہیں سمجھے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ اخلاقی حیثیت منوانے کی بجائے article ون نائنٹی ون ایٹی سیمر اور ون نائنٹی کو اپلائی کریں اور اپنا آؤڈر ایگزیچوٹ کرائیں منتیں کس لیے کرتے ہیں آپ